موسیقی موسیقی جی تو پچھلے لیسن میں میں نے آپ لوگوں کو انفو گرافکس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ انفرمیشن پروائیڈ کی اور ہم نے دیکھا کہ انفو گرافکس بیسکلی کیا ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں ہم نے جانا اور ہم نے اس کی ٹائپس کے بارے میں بھی ڈسکشن کی اس لیسن میں بھی میں آپ لوگوں کو انفو گرافکس کے حوالے سے ہی کچھ مزید فروٹفول انفرمیشن جو ہے وہ دوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں جو ہے امپورٹنٹ وہ شیئر کروں گا تو چلنے چلتے ہیں اور انفو گرافکس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ مزید چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی انفو گرافکس کے حوالے سے ایک بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ میں بہت زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بہتر طریقے سے انفو گرافکس کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں انفو گرافکس کے لیے ریسرچ بہت ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی کسی بھی ٹاپک کے اوپر انفو گرافک جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں یا کسی بھی کلائنٹ کے لیے انفو گرافک بنانے جا رہے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ یا اس کلائنٹ کی پروڈک یا سروس پہ اچھے طریقے سے ریسرچ کر لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ یہ جو انفو گرافک بنا رہے ہیں یہ کس لیے بنا رہے ہیں اس میں آپ کون سی میجر انفو میشن جو ہے وہ اپنے دیکھنے والوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اپنے ٹاگٹ آڈینس کے بارے میں بھی بلکل خلیر ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو انفو گرافک بنا رہے ہیں اس میں آپ کن لوگوں کو ٹاگٹ کر رہے ہیں کن لوگوں کے لیے آپ یہ میسج جو ہے وہ بیسکلی ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اپنے انفو گرافک کے تھرو اسی طرح سے جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح ہم نے لاس لیسن میں یہ دیکھا کہ تین امپورٹنٹ ٹائپس ہیں انفو گرافک کی تو آپ کو ریسرچ کرنے سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ ان میں سے کس قسم کا انفو گرافک بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے کلائنٹ کے پرادک کے حوالے سے یا آپ کے کلائنٹ کے برینڈ کے حوالے سے کون سی ٹائپ جو ہے انفو گرافک کی وہ زیادہ سوٹبل اور فیوریبل رہے گی آپ جوگریفکل انفو گرافک بنانا چاہیں گے یا آپ سٹیٹسٹکس بیسٹ انفو گرافک بنانا چاہیں گے یہ آپ کو جو ہے وہ ٹائپس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ملتی ہے جب آپ اچھے طریقے سے اس کے اوپر ریسرچ کر لیتے ہیں اچھا جی اسی طرح سے ایک اور بات میں آپ کو ریسرچ کے پوائنٹ ایو سے ہی انفو گرافک کو لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جو بھی انفو گرافک حاصل کر رہے ہیں وہ جن سورسز سے انفو گرافک آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ سورسز بہت ریلائیبل ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ اپنی انفو گرافک میں کوئی بھی انفو گرافک دھالنے سے پہلے ایڈ کرنے سے پہلے انکوپریٹ کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اچھی طریقے سے تسلی کر لیں کہ وہ جو انفو گرافک آپ ایڈ کر رہے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہے اور صحیح ہے اور اس میں آپ کو کسی قسم کا جو ہے وہ ابحام نہیں ہونا چاہیے اچھا جی اب میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہتا ہوں انفو گرافک کو بہتر طریقے سے ڈیزائن کرنے کے لیے سب سے پہلی ٹپ جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ try to use branding آپ جس بھی برینڈ کے لیے یا جس بھی کمپنی کے فیس بک پیج کے لیے یا آپ انسٹا پیج کے لیے یا سوشل جو ہے وہ communication ویب سائٹ کے لیے یا اس client کی ویب سائٹ کے لیے آپ جہاں بھی target کر رہے ہیں اپنی انفو گرافک کو کوشش کریں کہ جو آپ کا client ہے یا آپ کا brand ہے یا product ہے اس کی branding لازمی اس انفو گرافک میں ایڈ کریں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو آپ کا brand یا product جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں بیسیکلی اس کی جو reach ہے وہ لوگوں تک بڑھ جائے گی اچھا جی اس کے علاوہ آپ ایک اور بات دھیان میں رکھیں ایک second tip use color carefully ہم sometimes انفو گرافک بناتے ہوئے غلطی یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ سارے colors ایڈ کر دیتے ہیں یہ غلط approach ہے کوشش کریں کہ minimum colors کے ساتھ اچھے طریقے سے play کریں اور یہاں پہ بھی again کوشش کریں کہ اگر آپ جس brand کے لئے کام کر رہے ہیں اس brand کے کچھ house colors ہیں جو کہ اس brand کو represent کرتے ہیں تو ان کا استعمال لازمی اس انفو گرافک کے اندر کریں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں fonts کی یا typography کی تو یاد رکھیں انفو گرافک کو لے کے typography اور fonts بہت important ہیں کیونکہ انفو گرافک میں ہم types text جو ہے وہ ہم کافی زیادہ use کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا use typography carefully typography کا استعمال بہت دھیان سے کریں بہت زیادہ fonts کا استعمال نہ کریں دو تین fonts یا جتنے بھی آپ کو suitable لگتا ہے لیکن کم fonts کے اندر رہتے ہوئے جو اپنا message ہے وہ deliver کرنے ہی کوشش کریں اچھا جی اس کے علاوہ again وہی بات کہ جو sources ہیں جہاں سے آپ نے information حاصل کی ہے اس infographic کے لیے اس source کو اگر آپ add کر دیں یعنی کہ incorporate your source تو اس کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے infographic کو مزید authentic بنا سکتے ہیں آپ کے design کی آپ کے infographic کی جو authenticity ہے وہ بڑھ جائے گی اور لوگ جب دیکھنے والے لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کو پتا چال جائے گا کہ اچھا یار جو information ہمیں provide کی جاری ہے یہ اس خاص source سے حاصل کی گئی ہے تو لہٰذا کوشش کریں کہ جو آپ کا information source ہے اس کو آپ incorporate کر دیں add کر دیں اپنے infographic کے design کے اندر اچھا جی اب end میں میں آپ کو کچھ یہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ infographic جو ہے یہ basically کرتا کیا ہے جب ہم کوئی بھی infographic بناتے ہیں design کرتے ہیں تو وہ جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے point of view سے کیا فائدہ جو ہے وہ انہیں پہنچا رہا ہوتا ہے تو usefulness کیا ہے infographic کی سب سے پہلے it provides information ہمیں پتا ہے کہ infographic میں ہم کسی بھی قسم کے حوالے سے کوئی statistics کے حوالے سے geography کے حوالے سے کسی topic کے حوالے سے information provide کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ہم نے پچھلے lesson میں کچھ example جو ہیں وہ discuss کی تھیں یعنی آپ کسی product کے حوالے سے خاص product کے حوالے سے information دے سکتے ہیں آپ کسی do's and don'ts بتا سکتے ہیں کسی بھی خاص چیز کے حوالے سے آپ process بتا سکتے ہیں کسی بھی چیز کا جس طرح ہم process کی type کے اندر جو ہم ایک infographic design کرتے ہیں تو اس میں ہم definitely کسی بھی چیز کا process بتا رہے ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں ہم basically information provide کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے علاوہ it can inspire the audience یہ inspiration بھی دے سکتی ہے ہم بعض اوقات اپنی infographics میں کچھ famous لوگوں کے حوالے سے celebrities کے حوالے سے یا influential لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ information provide کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ inspiration ملتی ہے دیکھنے والے کو اس infographic کو دیکھنے والے کو یا اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی persona ہی ہو personally ہی ہو ہم کسی بھی topic کے حوالے سے کچھ ایسے inspirational course add کر سکتے ہیں کچھ بھی inspirational information add کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے دیکھنے والے کو کے لیے ایک source of inspiration کا کام کرتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور کام جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ it can educate people کی example آپ سے share کی تھی تو definitely جب آپ smoking کے حوالے سے اس کے نقصانات کے حوالے سے جب آپ کوئی infographic بنا رہے ہیں چاہے وہ کسی NGO کے لیے بنا رہے ہیں کسی brand کے لیے کسی product کے لیے تو basically آپ کر کے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو smoking کے نقصانات کے حوالے سے educate کر رہے ہیں اور ان تک تعلیم پہنچا رہے ہیں کہ جناب یہ چیز ہے یہ غلط ہے تو definitely آپ educate کر سکتے ہیں infographics کے حوالے سے اسی طرح سے ایک اور چیز آخری کہ آپ entertain کر سکتے ہیں you can entertain people through your infographic آپ جب interesting information جو ہے وہ لے کے آتے ہیں infographic میں اور لوگوں سے share کرتے ہیں تو definitely لوگ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی interest کے topic کے حوالے سے اور جب آپ ان کو information provide کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر visuals کی مدد سے provide کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے بہت زیادہ entertaining ہو جاتا ہے so this is all about کہ ہم infographic بناتے ہوئے basically audience کے لیے کیا کیا کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس lesson میں بھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ information جو ہے وہ discuss کی کافی چیزیں ہم نے discuss کی infographic کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے lesson میں میں آپ لوگوں کو infographics جو ہے وہ design کر کے دکھاؤں گا اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم infographic کے standard sizes بغیرہ کیا ہوتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے جو ہے وہ easily design کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ next lesson میں ہم اس کو practically design کر کے دیکھیں گے موسیقی